سلام علیکم ناظرین پروگرام قانون اور عوام کے ساتھ حسین علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے داکومنٹیشن آف اکانومی اور پھر ٹیکسیشن سسٹم کے اوپر آج ہمارے ساتھ موجود ہے زائد عدیق چودیش صاحب آپ سینئر وائس پیزنٹ رہے چکے ہیں پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن کے اس کے ساتھ ساتھ آپ لاہور ٹیکس بار اسوسیشن کے صدر رہے چکے ہیں اس کے ساتھ آپ لاہور ٹیکس بار اسوسیشن کے جنرل سیکٹری بھی رہے چکے ہیں اور ماشاءاللہ بیس سال کا ایک تجربہ رکھتے ہیں وسی تجربہ رکھتے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ ٹیکس کے نظام کی جو اتار چڑھا ہوئے ہیں اس کو بدلنا اس کی اچھائیاں اس کی خامیاں ان سب کو زائد بھائی نے ٹیٹیل میں دیکھا ہے اور اگر میں اپنی بات کروں تو جب میں نے لاہور ٹیکس بار میں قدم رکھا تب سے میں نے زائد صاحب کو لاہور ٹیکس بار میں دیکھا ہے زائد بھائی ویلکم ٹو دی شو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم نکالا اچھائے زائد بھی تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا ٹیکسیشن نظام ہے اس کو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ بڑے پرابلمز ہیں ایشوز ہیں ہماری ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ آپ کے نظریہ کے مطابق ایک فیر ٹیکسیشن سسٹم کو اگر ہم اس کی تشریح کریں تو کل الفاظ میں کریں گے حسن تینکیو سو ویری مچ آپ نے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی چونکہ دیکھیں بطور سٹیک اولڈر باری ذمہ داری بنتی ہے ہم ٹیکس بار کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم چیمبرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم آئی کیپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ وہ بیسیکل انسٹیٹویشنز اور اورگنیزیشنز ہیں جن کی ذمہ داری ہے اس ملک میں ٹیکس کے نظام کو ٹیکس کے محول کو اور عوام تک ٹیکس کی معلومات کو پنچانے کی بنیادی طور پر جو آپ کا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس کا نظام فیر نہیں ہے لوگ اسے پسند نہیں کرتے یا لوگ ٹیکس سسٹم میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نے دو طرح کے موڈلز دیکھے ہیں بعض اوقات تو فیسیلیٹیشن کے نام پہ عوام کو بہت سولد دی گئی اور قوانین کو سادہ بھی کیا گیا ایک صفحے کی ریٹرن بھی یائی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایک صفحے کی ریٹرن میں صرف تین یا چار معلومات دینے کے لیے بھی کہا گیا لیکن اس وقت بھی جو ریزرٹس تھے وہ کوئی اتنے اپریشیبل نہیں تھے بلکل صحیح ہمارے ایکچولی گزارش یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس کے نظام کو برا بلا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ مشینری جو ہے وہ اپنی حامیوں کو ٹھیک کرنے کی طرف مصروف رہے اور ان کا رجعان کاروباری افراد کی طرف جائے ہی نہ اور ان کو اتنا کام کرنے کا موقع ہی نہ ملے کہ وہ دیکھ سکے کہ کدھر گیپس ہیں دنیا میں جو ٹیکس موڈلز چل رہے ہیں ان کے مطابق پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ یا پچیدہ نہیں ہے ہمارے ہاں انکم ٹیکس ہیں جو آمدری پہ ادا کرنے ہیں ہمارے ہاں سیلز ٹیکس ہے جو گوٹس پہ ادا کرنے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں کوئی مشکل ٹیکس کا سسٹم نہیں ہے یہ بڑی زہد بھئی آپ نے ایک اہم بات کی ہے اور یہ ہم تو زیادہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کمپلیکسٹی ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ اب بھی اتنی کمپلیکسٹی نہیں ہے اگر ورلڈ وائٹ کے مقابلے میں ہم دیکھیں دیکھیں جی آپ کے ہاں ٹیکس کوا نین میں آپ مجھے بتائیے سال میں چار یا پانچ فیصد لوگوں کی سکروٹنی ہوتی ہے اور ان چار پانچ فیصد لوگوں کو کتنا ٹیکس لگتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ ٹیکس کی جو مشینری ہے وہ بڑی فسیلیٹیٹ کرتی ہے اور ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے تاجر ازراعات ہیں یا جو بزنس کمیونٹیز ہیں ان میں بھی جو ٹیکس ادا کرنے والے ہیں وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور وہ ہم ہمیں پینک کر کے ان لوگوں کو فائدہ پنچاتے ہیں جو ٹیکس مشینری سے باہر ہیں جو لوگ ٹیکس سسٹم کے اندرہ ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جس کو بیس سال سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں آپ اپنے پروگرام بلا کے اس کو پوچھیں کہ بیس سال میں آپ کتنی دفعہ اوڈیٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے ہو ہارلی وہ ایک یا دو دفعہ سلیکٹ ہوئے ہوں گے آپ ان سے پوچھیں جی کتنی دفعہ آپ کے بزنس پہ کوئی پریمیزز پہ آیا ہے کوئی نہیں آتا کبھی کبار کوئی آتا ہے یعنی آپ کی نظریہ کے مطابق پروپوگیشن زیادہ ہے پروپوگنڈا شاید زیادہ کیا جا رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے اور دیکھئے پروپوگنڈا کرنے کا ساتھ وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ خود اس کی کاؤسٹ پے کر رہے ہیں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ اس سسٹم کو سپورٹ کریں اور جو ٹیکس نہیں ادا کر رہے وہ تو بینیفیشنی ہیں وہ جو جو سٹیٹس کو کے بینیفیشنی ہیں وہ ایسا شور مچاتے ہیں کہ جیسے پورا سسٹم لاک ہو جائے گا ایک وقت ایسا ضرور حسن آئے گا جب ہمیں اکنالیج کرنا پڑے گا کہ ہمارا ملک پروپر اور فیر ٹیکس کے بغیر آگے نہیں چال سکتا سٹیٹ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹیکسیز لگاتی رہے گی وہ انڈریکٹ ٹیکسیز ہوں گے وہ پٹرولیم لیویز ہوں گی وہ یوٹیلیٹی بلز پر ٹیکسز ہوں گے اور اس سے غریب آدمی کا استحصال ہوگا اور غریب آدمی کا استحصال کا اس شخص کو جواب دینا پرے گا جس شخص نے اپنا ڈیو ٹیکس ادا نہیں کیا ہمارے یہاں سٹیک اولڈرز جو ہیں وہ دو تین حصوں میں بٹے ہوئے ہیں جو انڈسٹری کلاسٹ ہے اس پہ اس وقت بہت بوجھ ہے وہ ٹریڈر کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہے وہ تاجر کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہے اور اپنی چیز کو چونکہ منفیکچر کر رہے ہیں بیچنے کے لیے وہ تقریباً جو چیز کی قیمت ہے اس سے ففٹی پرسن وہ ٹیکسز کا بوجھ اٹھایا ہوئے ہیں وہ ٹریڈر کا ٹیکس بھی ہوت پیک آ رہے ہیں فردر ٹیکس ایکسٹر ٹیکس اور گورنمنٹ بھی ان پہ بوجھ ڈلتی چلی جا رہی ہے آپ کی انڈسٹری کی اگر فرس کیجئے کہ آپ کے جی ڈی پی میں ٹونٹی پرسنٹ کانٹریبوشن ہے تو ٹیکس کی کلیکشن میں وہ اٹی پرسنٹ کانٹریبوشن کر رہے ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ توازن نہیں ہے اور ہمیں بطور سٹیک اولڈر اب سامنے آکے ایک بولڈ بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا تاجر چہوڑ ہے میں نہیں کہنا چاہتا نہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مارا افسر چہوڑ ہے بلکہ ہمیں اپنا کردار دا کرنا ہے کہ اس جگہ پہ اس سیکٹر پہ ٹیکسز کا بہت زیادہ ہے اور یہ فیر نہیں ہے اس کو اس طرح سے کم کیا جائیں اور یہ سیکٹر اس وقت ٹیکس کانٹریبوشن نہیں کرے وہ ٹیکس پے کرے اچھے زائد بھی جیسے آپ نے بات کی تو ہمارا اشارہ جاتا ہے اور کئی پروگرام آپ نے ہمارے ساتھ کیے اور ہم نے کئی مرتبہ بات کی اپنے پروگرام میں ٹیکس ریشنلائزیشن کے اوپر تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں ٹیکس ریشنلائزیشن کی اگر میں بات کروں تو ایک سلوگن اٹھایا جاتا ہے جیسیل ٹیکس میں کیجئی سنگل ڈیجٹ ٹیکس ہو یعنی سیونٹین پرسنٹ جو ہے ہائر سائیڈ پہ ہے اور پھر ویٹ کے بارے بھی بات کی جاتی ہے جیسے کچھ ممالک میں ایک سکیم ہے کے لیے ایک جو ویلیو ایڈیشن ہے اس پر ٹیکس دے دیا جائے اور انپوٹ آوٹپوٹ کے جو معاملات ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ دیا جائے تو آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں حسن آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو اس وقت ہمارے ہیں جو انفلیشن ہے اس میں میجر کانٹریبوشن سیلز ٹیکس کے ہے بلکل صحیح سیلز ٹیکس جو ہے وہ ملٹیپل سٹیجز پہ لگ رہا ہے اور سپلائی چین ہماری پروپر نہیں ہے جگہ جگہ سے سپلائی چین ٹوٹ جاتی ہے اور یہ ٹیکس دو دو تین تین دفعہ سٹیٹ کو جا رہا ہے صرف سپلائی چین مکمل نہ ہونے کی وحث سے اگر ہم اپ بی آر سے پوچھتے ہیں اپ بی آر یہ جواب دیتی ہے جیس کا نیٹ افیکٹیو ریٹ کوئی اراؤنڈ فور پرسنٹ ہے صحیح یعنی جو سترہ پرسنٹ لوگوں سے لیا جا رہا ہے جو کنزیومر کی جیب سے سترہ پرسنٹ پیوڈ ہے وہ کنزیومر کی جیب سے نکل کے سرکار کے ہزانے میں جانے تک سترہ سے چار فیصد ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کئی پرابلم ہے کئی لیکنگ ہے کئی گیپ ہے کئی ٹیکس بسیوز ہو رہا ہے لوگ اس سیلز ٹیکس کو اپنا ریوینیو بنا رہے ہیں بجائے ہزانے میں جمع کرانے کے اس کو اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں اور اگر ایسی بات ہے تو پھر سٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اس ارجسٹمنٹ کو کم کریں بلکل صحیح اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلز ٹیکس سنگل ڈیجٹ کی آپ نے بات کیا یہ الٹیمنٹ سلوشن ہے ہمیں تجربے کے طور پر امپورٹ اور منفیکشنگ سٹیٹ پہ دس پرسنٹ سیلٹیکس لگانا چاہیے اور اس کے بعد ڈاؤن سٹریم جو ہمارے ہول سیلر ٹریڈرز اور ریٹیلر سیکٹر ہیں ان کے لیے ہر سٹیج پہ ایک پرسنٹ کافی ہے اور انہیں ریجسٹمنٹ نہیں دی جائے گی وہ آپ نہ ڈیجٹل ٹرن آور کریں یعنی ڈیجٹل ٹرن آور کی بات کرتا ہوں تو دنیا میں یہ موڈل چل رہا ہے آپ اگر بینکنگ چینل کے ثرور لیندین کرتے ہیں تو آپ پہ ٹیکس لیٹ ایک پرسنٹ ہے اگر آپ کیش کے ذریعے لیندین کرتے ہیں تو آپ پہ آپ کے ٹرن آور کا ٹیکس دو فیصد ہے بلکل صحیح ہمیں ڈیجٹل ٹرن آور کی طرف جانا ہے اور ہمیں ایک جو ہے وہ صرف ویلیو ایڈ ٹیکس پہ جانا ہے ہمیں گراس سیلز ٹیکس ہر سٹیج پہ نہیں جانا بلکل صحیح چونکہ یہ آپ جب نیٹ افیکٹیو ریٹ چار پرسنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر سترہ پرسنٹ تو بلکل جو بھی ایف بی آر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے اگر سٹیٹ آف پاکستان کو چار پرسنٹ مل رہا ہے بلکل صحیح ارجسمنٹس کے بعد تو کئی نہ کئی ارجسمنٹس کو کم کرنے کی اشد ضرورت ہے بلکل صحیح اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ریشنلائزیشن کی بات کی جی جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے ٹیکس لاوز کے اندر ہم نے اس کو بگار دی ہے بلکل ایسا ہی منیمم ٹیکس ریجیم فائنل ٹیکس ریجیم جی ارجسٹیبل فائلر نون فائلر لب دیر آر سو مینی ایوی نیوز بلکل ایسا ہی ہمیں تین ٹیکس رکھنے چاہیے بلکل صحیح ایک سمال ٹیکس پر بلکل صحیح ایک میڈیم کلاس اور ایک لارچ ٹیکس پر بلکل صحیح بلکل صحیح سمال والے کا ریٹ پانچ سے دس پرسنٹ بلکل صحیح میڈیم والے کا ریٹ دس سے بیس پرسنٹ بلکل صحیح بلکل صحیح تقریباً آپ سمجھیں کہ پچاس کے قریب بلکل صحیح ان چیزوں سے لوگ جو ایک گبراتے ہیں اور میں جیسے آپ کو کہا کہ لوگ سسٹم کے حراف پروپو گھنڈا کرتے ہیں یہ وہ ونڈوز ہیں بلکل صحیح لوگ کہتے ہیں ہر ٹرانسیکشن میں ٹیکس لگا ہوا ہے بلکل صحیح آپ بھی دولڈنگ کا ڈیٹا ایف بی آر سے مانگ لی جئے اگر پچاس بھی دولڈنگ آپ کے پول میں جو چالیس ہے یہ تو حیصل ہے تو پھر پریکٹیکلی تو دیکھیں نا عزائز سب ویدھولڈنگ ہو رہی ہے نا سر ویدھلڈ ٹیکس جو ہے اس سے ہی ریکوری ہو رہی ہے تو جو ایف بی آر کی مشینری ہے جیسے آپ نے کہا ایک مسمیچ ہے کہ وہ کیا ریکوری کر رہی ہے یہ دیکھیں پھر تو یہ اگر میں کہہ رہا ہوں اس پروگرام کے تفسطے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج بھی we have failed in broadening broadening ہم نہیں کر سکے بار بار جو ہم broadening کہتے رہے ہیں ہم اس طرح broadening شاید نہیں کر سکے ہاں no doubt ہم کہتے ہیں کہ جی ریٹرنز ہماری زیادہ ہوگی ہیں لیکن کیا ریٹرنز زیادہ ہونا broadening ہے نبیل کو نہیں ہے broadening حسن صرف اور صرف automation سی ہوگی fbr کے پاس automation کے ذریعے اور نادرہ کے ذریعے data بہت آ چکے لیکن یہاں پہ will کی کمی ہے اور ہمارا جو enforcement segment ہے وہ بہت ویک ہے کبھی ہم نے broadening of tax based zones کے ذریعے experiment کیا پھر اس کو withdraw کر لیا کبھی ہم نے enforcement اپنے concern commissioner's کے zonal کروائی وہ بھی withdraw کر لیا لیکن آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے automation کی مدد سے اس وقت جو banks کا property کی transaction کا foreign traveling کا اور mangue school colleges میں پڑھنے والے بچوں کا data اتنے بی آر کے پاس مجود ہے اور آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے ہے اگر آپ ایک سال میں پانچ لاکھ ٹیکس گزاروں کا target بھی بناتے تو میرے خیال سے ہمیں اس وقت پچاس لاکھ کا barrier cross کر لینا چاہیے لیکن سر یہ تو lack of will ہے نا یہ political government کی weakness بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اور جو ہم نے پورا فوکس اپنا IMF کے ساتھ صرف revenue پہ کیا ہوا ہے یہ revenue کے لیے ایک segment FBR کا کام کرے اور FBR کو اپنا ایک wing exclusively اس کام پہ لگانا چاہیے جو broadening کے اوپر کام کرے اور وہاں پہ broadening کے لیے جو ہے ایک آپ اسے جو ہے بڑے integrity والے officers اور بڑے اچھے officers کو جو لوگوں کو invite کریں اور ان کی جائز assessment کریں harassment نہیں ہونی چاہیے ان کو tax کی عادل ڈالیں جو انہوں نے taxes pay کی ہوئے ان کے credits دیں اور ان کو tax ان کی آمدن کے مطابق لگائیں آپ کی باتوں کو ہم یہی سے continue کریں ناظرین کہیں مت چاہیے گا ہم زائد صاحب کے ساتھ ہیں we are exclusive with him ہم documentation کی بھی بات کریں گے ناظرین ہم یہی سے continue کریں گے we'll be back after break جی ناظرین welcome back after break جی زائد بھی جیسے بات آپ نے کی tax rationalization کی tax rationalization کو ہمیشہ link کیا جاتا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ tax broadening کے لیے جو rates ہیں ان کو use کر tax broadening کی جائے گی اور stakeholder سے مشابرت ہوگی تو ایک تو broadening کو rationalization سے کن کے بارے میں بات ہو رہی سر ہمارے یہاں stake older کا ایک برا issue حسن رہا ہے آپ بھی ماشاءاللہ سینئر جو ہے وہ chartered content اور اللہ کے فضل سے آپ practice کر رہے اور سمجھتے ہیں چیز کو میرے viewpoint میں stake older business man نہیں ہے بالکل صحیح اور viewpoint میں جو ہمارا کلیکٹر ہے دونوں stake older نہیں ہے ملکل صحیح stake older وہ organization اور institutions ہیں جو جن کی ذمہ داری ہے tech system کے flaws ہیں ان کو ٹھیک کرنا فPR کا کام ٹیکس ہی کٹھا کرنا ہے ہم نے بار associations نے بڑی محنت سے فیڈل گورنمنٹ کو اس point پر لے ہے کہ policy اور revenue کی collection دو ڈیفرنجز ہیں اور آپ دیکھئے کہ پالیسی لیدہ ہوگی لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں جو پالیسی ونگ ہے وہ اتنا effectively کام نہیں کار رہا صحیح وہاں پہ ایک برا vibrant اور ایک 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 personality کی ضرورت ہے جو پالیسی سائیڈ پہ FATF اور IMF کے سامنے ہم خاموش ہیں ان کی ہم نے بات سنن اور بات سنتے ہوئے ہم ایک second amendment ordinance جو آپ نے دیکھا ہے ہے اور اس میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو pressure groups ہیں انہی کی معاملات کو ایڈرس کیا گیا گیا آپ دیکھئے حسن کے کتنی بق قسمت ہی ہے کہ یہ amended ordinance آیا اور ہمارے جو finance منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی اس کا مقصد صرف جو ہے نا وہ tax laws کو ذرا ریشنال لائز کرنے کی ضرورت ہے اس میں اپنے ریوینیو نہیں لینا صحیح یہ amended طرح میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں جب تک tax bar associations کو آپ ساتھ نہیں بٹھائیں گے ہمارے یہاں سے جو expert سینئر موسٹ لوگ ہیں ان کو opinion نہیں سال لیں گے آلم موسٹ کے شبر زیدی صاحب جو ہے ہماری community کو represent کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے جب وہ organization کے چیف کے طور پہ بہت تا ہم یہ چاہ رہے ہیں ایک independent working group اور یہ working group tax bar associations کے ہیں اور یہ stakeholder کے طور پہ government کو اپنی services دیں اور اگر آپ اس طرح سے IMF کے concerns اپنی جگہ ہمیں ان کے respect کرنی پرے گی چون کہ ہم ان کے program کے نیچے چل رہے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے ہم انہیں criticize کرنے کی بجائے جو ان کے program میں اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنے system کے اندر implement کریں ایسا نہیں ہے کہ IMF کے اندر سے جو بھی چیزیں اس program میں سب economy کے لیے trade کے لیے خلاب ہیں بلکل صحیح ہمیں بہت بہت اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن ان کو proper implement کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہیں جب تک fair taxation نہیں ہوگی اور fair taxation ممکن ہے صرف stakeholders اور جو tax bar associations ہیں ان کے role ادا کرنے سے ہمیں tax bar associations کو زیادہ active کرنا ہیں ان میں جو سینئر لوگ ہیں جو ایکسپیئنس لوگ ہیں جنہوں نے universal self assessment scheme سے پہلے کا دور ٹیکس پیر کا trust ایف بی آر پہ نا ایف بی آر کی غلطیاں ایک دیکھی ہوئی ہیں جن کے تین تین چار چار جن جن ریشن میں آجتے ہیں ہمیں نہیں وہ لوگ جو طاقتور طبقات ہیں اور جو اشرفی ہے اس ملکی وہ اپنا حق دانی کرے اور ان کا بوجھ غریب امام نے اٹھایا ہو ہے یہ gap identify کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹکنالوجی کی مدد سے اٹومیشن کرے گی اور ایف بی آر اس دفعہ ڈیٹس براتی چلی جا رہی ہے یہ بھی ایک بڑا ایک ایمپورٹن سوال ہے میں نے آپ سے کرنا تھا کہ آج پھر اٹھائیس پروری کر دیا گیا گیا دیڑ بڑھانا ایک اچھی اپروچ ہے کیونکہ کافی سارے سینئر جو ٹیکس اوفیشل ہیں ابھی میں نے جو ہمارے انفرمیشن سیکرٹری صاحب ہیں ان کا بھی میسیج دیکھا میں نے پاکستان ٹیکس بار شباز قادر صاحب انہوں نے بھی لگایا ہے کہ سینئر جو اوفیشل ہیں ایب بی آر کے اس سے خوش نہیں ہے دیکھیں نیچنل سار جب آپ ایک چیز کی لیمٹ فکس نہیں کریں تو اپنی قدر کو دے ہمیں چاہیے کہ ایک ڈیٹ فکس کریں اور گورنمنٹ چونکہ آپ کو پتہ ایک نئے سسٹم کی فیز میں جا رہی ہے کہ وہ ٹریڈر خزرات جن کی دس کروڑ تک کرن آور ہے وہ اگر آدھا فیصد ٹرن آور ٹیکس پے کر دیں تو انہیں بہت سی مراد دی جائیں گی سادہ ریڈرن ہوگی ان کا آڈٹ نہیں ہوگا ان سے پرچیز کا نہیں پوچھا جائے گا اب فی آر سے بھی سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ شیٹر پاور والی طاقت ہیں انہوں نے اپنی مرضی کا پیکیج فی آر سے لے لیا ایک اور بڑی تکلیف دے چیز ہے زائد بھئی اس کے اوپر میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک ہمارا منفیکچر ہے انڈسٹری لسٹ ہے جو شاہد آپ کا کلائنٹ ہے شاہد میرا کلائنٹ ہے ہمارے کسی دوست کا کلائنٹ ہے اور وہ پچھلے دس سال سے ٹیکس دے رہا ہے اس کو بڑے رام سے ہماری ای بی آر ایک نوٹس ایشو کرتی ہے سیکشن 38 کا اور انورسٹی گیٹیو آڈٹ کا اور اس میں کہتے ہیں کہ جی وی فیل دیٹ یو کمیٹیو ٹیکس فراڈ اور پھر وہ ٹیکس فراڈ کمیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ بات کی بات ہے اور اس کو وہ اسٹیبلش کر ہے اور بغیر ہونا یوں چاہیے کہ آپ کسی بھی ٹیکس گوزار کی بنیادی طور پر آڈٹ کریں آپ بنیادی طور پر اس کے افیرز کی سکروٹری کریں اور جب آپ اس کا آڈٹ کر رہے ہیں اس میں سے جب آپ کے پاس ایک دیفنیٹ انفرمیشن آجائے تو پھر اس کے بعد اس کی ٹیکس فراڈ کی ایک پروسیڈن شروع کرنی چاہیے ہمارے ہاں ریکارڈ مانگنے سے پہلے ہمارے کسی سے ڈاکومنٹ مانگنے سے پہلے ٹیکس آفیرز کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس پہلے ٹیکس فراڈ کا نوٹس ایشو کر دیا جاتا اس سے خوف ہوگا جس طرح سے کہ آپ دیکھیں مارے ملک میں نیپ کا معاملہ ہے ایک ایک سال تک انکوائری انویسٹیگیشن چلتی ہے ریفرنس فائنلی ہو پاتا اور آپ دیکھئے کہ جو بلینز ارپیز کے ہوتے ہیں ایک ارپیہ سٹیٹ کو واپس نہیں ملتا اور وہ لوگ جو اس میں لیج کیے جاتے ہیں وہ جا کے بری ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ تیاری مکمل ہونی شاہی ہے آپ ہر ٹیکس گزار کا حق ہے کہ آپ اس کو عزت دیں رسپیکٹ دیں اس کا جو ہے اگر آپ کو اس پہ ڈاؤٹ ہے تو پہلے اس کا آڈٹ کریں اس کی انکوائری کریں اگر اس میں کچھ دیفنیٹ انفرمیشن آ جائے تو پھر سبسکوینٹ سٹیج کے اوپر فراڈ کی پروسیڈنگ شروع کریں دی وان سے یا تقریباً آپ دیکھیں جو بھی نوٹس ایشو ہوتا ہے جو بھی شو کا نوٹس ایشو ہوتا ہے چاہے اس میں آپ نے دس روپے کی بھی بات کرنی ہو تو ٹیکس فراڈ کی اس میں پروین ڈال دیں گے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ٹیکس فراڈ کی پروین کا اثر ہے وہ ڈالیوٹ ہوتا جا رہا ہے بلکل صحیح اور وہ غیر محصر ہوتی جا رہی ہے بلکل صحیح ان افیکٹیو ہو گئی ان افیکٹیو ہو گئی یہ وہ پروین ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی طرف بھی گھوڑ کریں اور ایز ای ٹیکس بار اسوسییشن میں آپ کے پروگرام کی وداست سے چیرمن ایف بی آر بھی اور سٹیٹ کے جو ریسپونس ہے بھلے ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ان قوانین کی جو کہ بر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں استعمال ہونے ہیں ان کی آپ غیر ممولی جو یہ پروینز ہیں ان کو ممولی ممولی کیسز میں لگا رہے ہیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ناظرین ہم اپنی باتوں کو یہیں سے کانٹینو کریں گے بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی معنی خیز باتیں ہو رہی ہیں کہیں مت جائیے گا we'll be right back after a break جی ویلکم بیک after the break جی زہید بھئی جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے تو مجھے ایک فکرہ یاد آگیا جہاں ہم یورپن ممالک کی بات کرتے ہیں بنجمن فرینکلنگ کا اس نے کہا تھا کہ there is nothing certain but death in Texas تو ایک طرف یہ بات بھی ہوتی ہے اب جب ہم ٹیکس کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنا ٹیکس کلچر دیکھیں تو ادھر ڈرایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے خوف و حراس کھلایا جاتا ہے تو ہم اکثر و بیشتر اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خوف و حراس سے ٹیکس کلچر ڈیبلپ ہوگا FBR کا کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ FBR documentation کی ڈرائیب میں چیزوں کو آسان کرے اور لوگوں کو لے کے چلے دیکھیں حسن FBR کی کوشش دو طرح سے نہیں ہے کبھی تو انہوں نے کوشش کی کہ جو ٹیکس کلیکٹر ہے اور جو ٹیکس پیر ہے اس کا گیپ کم کر دیں ان کا انٹریکشن کم کر دیں اس کے لیے مختلف میں ڈیول بھی آئے آپ نے دیکھا آئیرس کے آٹومیشن ہوئی پھر ایسا بھی کہا گیا کوئی بھی نوٹس سسٹم کے بغیر نہیں نکلے گا تاگر لوگوں کو بلیک میل نہ کیا جائے آثورٹی کا مس یوز نہ کیا جائے FBR کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے پریزنٹ گورنمنٹ یا پاسٹ گورنمنٹ جترے اقدام کیے گے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بلکل صحیح گورنمنٹ کی واضح پالیسی ہے کہ ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے اور ابیوز آف ایتھارٹی نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح لیکن اس میں ایک چیز یہ آجاتی ہے کہ جہاں ابیوز آف ایتھارٹی ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا ایک پراپر جو ہے وہ سسٹم اویلیبل ہے اگر آپ کوئی ابیوز آف ایتھارٹی کرتا ہے فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ ہیں ایف بی آر کا اپنے ایک ریپریزنٹیشن کمپلینٹ کا سسٹم مجود ہے بلکل صحیح ٹیکس پیئر کو جو ہے اس کے رائٹس کی جو ہے وہ اس کی سیفٹی کے لیے دیرار انسٹیٹوشن جو ایف ٹیو میں مل کے جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکل ایسی لیکن اس میں دیکھیں یہ حقائق ہیں اور اس لیے ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات اوپن کر رہے ہیں ان افسران کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ٹیکس بزار کو اس ساتھ تک نہ لے کے جائیں کہ وہ آپ کے خلاف پھر جو ہے موتصف کے پاس درخواست لے کے جائیں یا چیئرمن ایپ بی آر کے پاس لے کے جائیں ہمارے یہاں ٹیکس کوا نین کچھ بزنس موڈل کے مطابق نہیں ہے ہم سلسل ٹیکس بار کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ یہ فلافلا جو کوا نین ہے یہ بزنس موڈل سے متصادم ہیں ہمارے بزنس موڈل جو ہیں وہاں پہ ڈاکومنٹیشن زیادہ اگزسٹ نہیں کرتی اور یہ بات حقیقت ہے آپ بہت سے بزنس مین دیکھیں ان کے پاس اپنا پراپر ریکارڈ نہیں ہے ان کے پاس اپنے پرافٹ کا پراپر حساب نہیں ہے تو ہمارے یہاں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو سادہ بھی ہو لیکن وہ اپنا پرپس بھی سرپ کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تین کیٹیگری ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو سمال بزنس مین ہے جو میڈیم ہے اور جو لارج سکیل ہے ان تینوں کے اندر جو اس طرح کی ہم لارج سکیل سے شروع کریں اور ان کے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم میڈیم اور سمال کلاس کو براڈننگ کریں ان کی اور اس وقت کافی ایف بی آر کے پاس انفرمیشن اویلیبل ہے ایف بی آر کو مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے اس پہ کام شروع ہونا چاہیے ہر کسی کا موبائل فون اس کے سی اینا اس کے ساتھ لنک ہے آپ کم سے کم جب بھی کہ پراپٹی کا لیندن ہوتا ہے آپ اس کے موبائل پہ ایک میسیج بھیج دیں آپ ان کے جو ہے وہ گھر پہ ایک لیٹر بھیجوا دیں کہ آپ کی ایک نامک ایکٹیوٹی جو ہے یہ ٹریک ہو رہی ہے اور ٹریس ہو رہی ہے تو پھر ہی لوگ اس سسٹم کی طرف آئیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا زید صاحب آپ سے ایک سر ایک اور سوال ہے کہ جیسے آپ نے ابھی آرڈننس کی بات کی جو نئے آرڈننس ہے اس میں انہوں نے بات کی نہیں جو سیل ٹیکس کے معاملے میں بات کی ہے سپیشلی جو ایک چینج آیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ جو انریجسٹرڈ پرسن ہے سنگل انریجسٹرڈ پرسن اس کو جب آپ دس ملین سے اوپر کی سیل کریں گے یا ہنڈرڈ ملین سے اوپر کی سیل کریں گے تو آپ کا جو ہے انپٹ ڈسالاؤ ہو جائے گا اب یہ سر سپیسکلی منفیکچرر کے لیے کہا گیا اب ٹریڈر کو کچھ نہیں کہا گیا منفیکچرر کے لیے یہ کہا گیا ہے کیا اور ہے سر یہ سر گزارش یہ جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ منفیکچرر کے اوپر اس وقت ٹیکس کا برڈن بہت زیادہ ہے اسی طرح سے کمپلائنس کا برڈن بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہے بلکل صحیح اور ایف بی آر کو جو خود کام کرنے چاہیے وہ خود کام نہیں کرے بلکہ وہ بزنس مین جو انڈسٹری کلاس ہے اسی سے کام کروا رہے ہیں بلکل صحیح ویدھولڈنگ بھی اسی سے کروا رہے ہیں آپ سمجھے کہ مور دن ایٹی پرسنٹ جو ٹیکس ہے وہ آپ کو ویدھولڈنگ کی شکل میں آ رہے ہیں بلکل ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مشینری پراپلی کام نہیں کر رہی ہیں بلکل ایسی ہے اب لوگ خود دوسروں کا ٹیکس کارٹ کر جو کروا رہے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا منفیکچرر کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہاں نہیں ہمیں یہ چاہیے کہ منفیکچرر کو اب ایک وقت ایسا آ چکے ہیں اور ہمارے جو اوپر رولنگ کلاس بیٹھی ہوئی ہیں اور جو ایف بی آر میں خاص طور پر جو ہائی اپس بیٹھے ہوئی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کا برملہ اظہار ہو چکے ہیں کہ انڈسٹری کے پاس جو ہے وہ انڈسٹری پر بوجھ بہت زیادہ ہے اور ٹریڈر کو ہم جو کہ اس کچھ کونٹریبیوٹ نہیں کر رہے ان کو ہم فیسلیٹیٹ کرتے جا رہے ہیں فیسلیٹیشن کے نام کے اوپر ان کو جو فیسلیٹی دی رہے ہیں وہ سارا بوجھ پھر انڈسٹری پہ آ رہا ہے چیمبر آف کامرس اس کو چاہیے فیڈریشن کی جو ان کی باڈیز ہیں وہ صرف تاجروں جو ٹریڈرز ہیں ان کو صولت نہ دیں بلکہ جو انڈسٹری چل رہی ہے ایک ایسا قانون بنائیں آپ انڈسٹری تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچ ہی نہیں سکتے ٹریڈر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جس سے مرضی لیندین کریں آپ سے پوچھیں گے نہیں سادہ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کونین جو ہے وہ جلدی میں بن رہے ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے نہیں بن رہے ہیں اور ان کو بند کمرے میں نہیں بننا چاہیے بلکہ ان کو ایک فورم ڈسکیشن ہو کے وہاں پہ بننا چاہیے اور انڈسٹری کا بھی تحفظ کرنا چاہیے کیونکہ اب ہمارا ٹائم تھوڑا سا شاٹ ہوتا جا رہے ہیں کم ہوتا جا رہے ہیں تو دو تین چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا ایک کوئی کسیل کے ساتھ جو بلیسٹ کلاس کی آپ نے بات کی تھی ویلت کے بارے میں بات کی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویلت ٹیکس جو ہے ویہ فورورڈ ہے ویلت ٹیکس کسر میں یا کیا معملہ ہونا چاہیے in my personal view میں ویلت ٹیکس کو جو ہے نا وہ انکم ٹیکس کی مجھودگی میں جو ہے وہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا رہا اور میرے ویو پوائنٹ میں ویل ٹیکس جو ہے وہ کوئی سلوشن نہیں ہے بلکہ جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور آٹومیشن کی مدد سے جو اشرفی ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا اور ان کی انکم کے اوپر ٹیکس کرنا ان کے ایکسپینڈیشنز کے اوپر ٹیکس کرنا ایسٹ کو ٹیکس کرنا کوئی اقل مندی نہیں ہے اور پھر یہ دبل ٹیکسشن کی طرف بھی بات چلی جائے گی دیکھیں ایسٹ کیسے بند رہے ہیں انکم ٹرانسلیٹ ہو کیسے بند ہے اگر میں انکم کو ٹیکس ایکسپینڈیچر کہاں سے ہوتا ہے انکم سے ہوتا ہے آپ کی انکم نے یا تو ایکسپینس بن جانے ہیں یا ایکسٹ بن جانے ہیں تو اگر میں انکم کو ٹیکس کر لیتا ہوں تو پھر مجھے ایکسپینڈیچر کو یا ایکسٹ کو ٹیکس کرنے کی ضرورت نہیں جاتی اور صرف ایک اور چیز دیکھی گئی کہ اب اے ای او ای بنایا گیا ہے جو اٹومیٹک ایک چینک اف انفرمیشن ہے لیکن ابھی بھی ہم شاید اتنا کامیاب نہیں ہو سکے اوورسیز جو ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہم معاملات ہیں کافی ساری انفرمیشن ہمارے پاس آ چکی ہے یہ نہ صرف ڈومیسٹک انفرمیشن بلکہ فورن انکوم انفرمیشن اے او ای آئی کے ذریعے آ چکی ہے نادرہ کے ذریعے ڈومیسٹک انفرمیشن آ چکی ہے لیکن ایف بی آر کے انڈ پیج ہوئے ہمیں کوئی خاطرخواہ کاروائی یا کوئی محصر حکمت عملی نظر نہیں آئی کہ یہ جو اتنی انفرمیشن ہے بھی اس کا کرنا کیا ہے ہم نے نہیں دیکھا وہ سپریم کورٹ نے انشیٹیو لیا تو چاند ایک نوٹسز ایشو کیے گے جن کی اتداز شاید چھ سو تھی یا شاید چھ ہزار تھی لیکن ان پہ بھی کوئی فالو اپ نہیں ہوا اگر اسی طرح سے کام کو چلائیں گے تو پھر یہ سارے ہی محنت بے اثر ہو جائے گی غیر محصر ہو جائے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کو ایک انڈیپینڈنٹ اس کا ونگ بنانا چاہیے جس کی ذمہ داری ہو اور وہ منتلی بیسیز کے اوپر رپورٹنگ کرے کہ کتنے لوگوں کو ٹیکس گزار بنایا ہے کتنی انفرمیشن یوٹلائز ہو گئی ہے کہ کتنی ریمیننگ ہے اور جو انفرمیشن ہے اس میں بھی جو زیادہ اوپر سے شروع کرنا چاہیے جو زیادہ بڑی ایسٹس ہیں زیادہ بڑی پروپرٹیز ہیں زیادہ بڑے بینکس ہیں ان سے شروع کریں اور پھر نیچے کی طرف آتے چلے جائیں بلکل صحیح ہو گیا ذائد صاحب آپ کی آمد کا اور آپ کی پریزنس کا بہت بہت شکریہ it was a very good مجھے آپ کے ساتھ کنورسیٹ کر کے سر ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے جیسے دیکھا جیسے زاہید بھائی گفتگو کر رہے تھے دیکھیں یہ معاملہ یہ ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ data موجود نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ documentation نہیں ہے سب کچھ موجود ہے لیکن اب آگے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور ہمیں بھی یہ جاننا ہوگا بحیثیت پاکستانی اگر ہم ٹیکس نہیں دے رہے تو ہم ایک بہت بڑا جرم کر رہے اور اس جرم کے لیے ہمیں ایک دن قصور وارڈ ٹھہرایا جائے گا ٹیکس دینا چاہیے ٹیکس دینا ہمارا فرد ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو دیکھیں ان کو پروب کریں اور ان سے پوچھیں آج یہ سوال کرنا انتہائی اہم ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان حسنی قادری کو اجازت دیجئے گا موسیقی